مرحبا اللہ مرحبا اللہ یہ معرفت کے راستے ہیں اہلِ دل کے باستے جنیدیوں سے جاکے مل غزالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا مجھے اندازہ تو تھا خبر نہیں تھی کہ یہاں پر سارے ہی خص زندہ بلی سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے فیاد کا اظہار آپ نے محفر کے دورانک کیا ہے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدایں بلند کی ہیں مجھے یقین ہے کہ آخیر تک بلکہ اب کسے پتا کہ آخیر کیا ہے اس کام کا کوئی آخیر نہیں ہے اس کام کا آخیر نہیں ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ محفر اپنے عروج پر پہنچتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے لیفن فرم نہیں ہوتی ہے اپنے عروج پر پہنچتی ہے ایک کناب مجھے پیش کرنا ہے اور جس تک پہنچ جائے وہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیں یہ مدینہ کا ذکر ہے اور مدینہ کی بھی مٹی کا ذکر ہے مدینہ کی مٹی کا ذکر ہے اور ہندوستان کے شاعر ہیں مدینہ کی مٹی کا ذکر کرتے ہیں اور کس طرح مدینہ کی مٹی کا مدینہ کی مٹی کا ذکر ہے گرم تو نہیں ہو گیا ہم بیسے گرم کر نہیں آئے اب ساؤنڈ ہو یا لوگ ہو بارا لوگ تو گرم بیٹھیں آپ کا ساؤنڈ گرم ہے یا نہیں یہ آپ کو پتا ہوگا میں ایک کناب پیش کرنا ہوں آغا سروش کا کناب ہے اور یہ کناب میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ میں بتاؤں گا کیونکہ حضرت زیب سجادہ کا حکم ہے مدینہ کی کناب کے لیے شہباز بھائی اور میں انشاءاللہ پیش کریں گے جب شہباز بھائی آئیں گے تو وہ کناب ہم انشاءاللہ جو مورشیس میں بھی اور پھر پاکستان میں بھی ہم نے کئی جگہوں پر ساؤت ایفقہ میں کئی جگہوں پر بڑا سات وہ کیفیت کچھ اور ہوگی جب مولانا ابراہیم خوشتر ساؤنڈ آلیہ کا وہ کناب پڑھا جائے گا لیکن یہ اس کی تعمید کے لیے میں یہ مدینہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینہ کی تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینہ کی تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینہ کی اور مدینہ کی زمین پر صاحبِ مراج رہتے ہیں مدینہ کی زمین پر صاحبِ مراج رہتے ہیں یہی سے آسمہ کہلائے گی مٹی مدینہ کی یہی سے آسمہ کہلائے گی مٹی مدینہ کی اور اس شعر کا اگر اس شعر یہ شعر نہ ہوتا شاید میں کنام کا انتخاب بھی نہ کرتا بہت نازم خیال ہے جس رات آقا کریم عجرت فرما رہے ہیں اس رات صفا مروہ اور حیرہ کی چوٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور کیا باتیں کر رہی ہیں کہ صفا مروہ حیرہ کی چوٹیاں گولی شبہ حجرت صفا مروہ حیرہ کی چوٹیاں گولی شبہ حجرت ہمارے آگے اب ادرائے کی مٹی مدینہ کی ہمارے آگے اب ادرائے کی بٹی مدینہ کی اور جدا ہوتی نہیں ابن علی کے بائے ادھر سے جدا ہوتی نہیں ابن علی کے بائے ادھر سے زمین کربلا تک جائے گی بٹی مدینہ کی اور بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے سروش ایک دن مدینہ جائے گی مٹی مدینہ کی سروش ایک دن مدینہ جائے گی مٹی مدینہ کی جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینہ کی تو جلبِ عش کے دکھلائے گی مٹی مدینہ کی میں دعوت دے رہا ہوں پاک پتن بابا فرید کی نگری کا سنا خان الحمدللہ پونی دنیا میں آقا کریم کی نار ان کا عوالہ اور پہچان بنی پونی دنیا میں عزتِ پائیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر میلہ نہیں ہوتا محبتوں سے استقبال کیجئے سالہ سال سے برشِ خوشتر میں شریک ہونے والے علمی شورتی آفتہ سراخہ الحاج محمد شباز کمر فریدی نظران اعقیدر پیش کریں